ہم نے اپنے آپ کو تین جھوٹ بولے ہوتے ہیں پہلا جھوٹ کہ اپنے آپ کو چینج کرنا بہت مشکل ہے ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے دوسرا جھوٹ کہ جتنے بڑے ہم سٹیپس لیں گے اتنے بڑے نتائج ہم حاصل کریں گے تیسرا جھوٹ کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اپگریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں نئے نئے ایکوپمنٹس کو حاصل کرنا ہے اگر میں نے اچھی ویڈیو کرنی ہے تو اس کے لیے میرے پاس مہنگا کیمرہ ہونا چاہیے دراصل ہوتا کیا ہے کہ جب ہم موٹیویشنل ویڈیو دیکھتے ہیں جب ہم کوئی بک پڑھتے ہیں تو ہم موٹیویٹیڈ فیل کرتے ہیں دو تین دن بعد ہمارا جو موٹیویشنل کا لیول ہے وہ یہاں سے واپس ڈاؤن ہو جاتا ہے بسکلی ہوتا کیا ہے کہ جتنا بڑا چینج ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے برین سے اتنا ہی ہمارا برین پینک کر جاتا ہے اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو ہمارا برین وہ کھلا جاتا ہے اسے نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ اس نے اپنے آپ کو چینج کیسے کرنا ہے تو اس سیچویشنل سے ڈیل کیا کیسے جائے اس سیچویشنل میں ہم نے کرنا وہی ہے جو کہ جپان میں کیا گیا ورڈ وار ٹو کے بعد جب جپان میں انڈرسیز مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی تو تب امریکن سولجر نے ایک کونسپٹ دیا جپان میں اور وہ کونسپٹ تھا کائزن کا کونسپٹ یعنی کائزن ایک جیپنیز ورڈ ہے اور اس میں کائی سے مراد ہے چینج اور زین سے مراد ہے گوڈ یعنی گوڈ چینج یعنی کنٹینیوز ایمپروومنٹ بیسیکلی کیا کیا اس سولجر نے اس سولجر نے تمام فیکٹریز میں ایک ایک سیجیشن باکس رکھوا دیا جی ہاں ایک سیجیشن باکس اور اس نے ایمپلائیز سے پوچھا کہ جی آپ ہمیں ایک سیجیشن دیں کہ کس طرح ہم اپنی انڈسٹریز کو دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں تو ایمپلائیز نے ایسا ہی کیا انہوں نے ایک ایک سیجیشن دینا شروع کر دی اور اس سولجر نے تمام انڈسٹریز کے مالک سے کہا کہ اب آپ نے اس سیجیشن کے پر عمل کرنا ہے اور انہوں نے ایسا ہی کیا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایک سیجیشن کے پر ون بائی ون فوکس کرنا سٹارٹ کر دیا بسکلی بہاں پہ ایلیمنیٹ کیا گیا چیزوں کو بہاں پہ انہیں ایکوپنٹس نہیں حاصل کیے گئے بہاں پہ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے لوگوں کی سیجیشن کے پر عمل کرتے ہوئے کنٹینیوز ایمپلومنٹ کے پر فوکس کیا گیا کنٹینیوز ایمپلومنٹ سے کیا مراد ہے یعنی انہوں نے بڑے سٹیپس نہیں لینا چاہے انہوں نے بی بی سٹیپس سے سٹارٹ کیا یعنی انہوں نے 1% بیٹر رول کے پر بلیف رکھا 1% بیٹر رول کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہر روز 1% بیٹر کرتے چلے جانا جس طرح ٹیوٹا جو کہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے کار منفیکشنگ کی وہاں پہ کائزن کوئسنز کو پرموٹ کیا جاتا ہے کائزن کوئسنز وہی والے جو کہ امریکن سولجن نے سوال کیا تھا ان تمام ایمپلائیز سے کہ آپ ہمیں ایک ایک سجیشن دیں تو وہی کائزن کوئسنز ہوتے ہیں یعنی ایک ایک سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے لیٹس پوز آپ نے اپنا ویٹ لوس کرنا ہے تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ آج میں ایسا ایک کون سا کام کر سکتا ہوں یعنی آپ میں میں نے ایمپلسز کیا ایک کام کے اوپر اور اس میں آپ نے ڈائریکٹ اپنے مائنڈ کو یہ نہیں کہہ دینا کہ میں نے 85 کیجی سے 65 کیجی پر آنا ہے آپ نے اس میں 1 کیجی ویٹ لوس کرنے کے اوپر فوکس کرنا ہے اسی طرح اگر آپ نے بک ریڈنگ کی ہیبٹ کو ڈویلپ کرنا ہے تو آپ کائزن کو کچھ اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی آپ ہر روز صرف ایک منٹ بک پڑھنا شروع کر دیں let's suppose کہ آپ نے ایکسرسائز کی ہیبٹ کو ڈویلپ کرنا ہے تو ہم نے پہلے دن سے ہی 30 منٹس کی ایکسرسائز کرنا نہیں شروع کر دیں ہم نے پہلے دن only 1 منٹ کی ایکسرسائز کرنا ہے دوسرے دن 2 منٹس کی 30 دن 3 منٹس کی اور 4 دن 4 منٹس کی اور 5 دن 5 منٹس کی اس طرح کر کے ہم ایک مہینے میں 30 منٹس کی ایکسرسائز کر پائیں گے اور اس کے بعد ہماری یہ ہیبٹ فارم ہو جائے گی اس طرح کر رہے ہیں کہ اس طرح ہمارے برین میں نیورل پاتھویز بن رہے ہیں ہم ایک ہیبٹ کو فارم کر رہے ہیں بلکل اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے کام ہے let's suppose کہ آپ نے اپنے کمرے کو صاف کرنا ہے تو اس میں بجائز کہ کیا آپ پورا ایک دن ڈیڈیکیٹ کر دیں اسے اپنے کمرے کو صاف کرنے کے لیے اور اس کے بعد آپ پورا سال اپنے کمرے کو صاف نہ کریں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ہر روز اپنے کمرے میں سے وہ جو ویسٹ مٹیریل پڑا ہے وہ جو ایک شیٹ آپ نے پھینکی ہوئی ہے بیٹ سے نیچے اسے آپ نے اٹھا لینا ہے پھر دوسرے دن آپ نے جینز کی پینٹ کو اٹھا لینا ہے کرنا ہے بے شمال لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس پینسپل کے پر فاکس کرنا ہے آپ نے کائزن کو اپنے زندگی میں اپلائے کرنا ہے تو وہ اسے اپلائے نہیں کرتے اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ نہیں ہوتی کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں آرہا ہوتا کہ اتنی آسانی سے ہم اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں اور اس وجہ سے وہ اسے اپنی زندگی میں اپلائے نہیں کرتے تو کیونکہ یہ بہت آسان ہے اس لئے آپ نے اسے فرگانٹریٹ نہیں لینا جی ہاں اتنا ہی آسان ہے ہمارے زندگی کو چینج کرنا ہے اتنا ہی آسان ہے اپنی حیبٹس کو فارم کرنا یعنی آپ ہر روز اپنے آپ کو ون پرسنٹ بیٹر کرتے چلے جائیں اگر آپ نے موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنی ہے اور آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ نے موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ نے ہر روز صرف ایک منٹ کی موٹیویشنل ویڈیو دیکھنی ہے اس کے بعد آپ نے بند کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ موٹیویشنل ویڈیو نہیں دیکھنی ہے اس کے بعد پھر اگلے دن آپ نے ٹو منٹ کی موٹیویشنل ویڈیو دیکھنی ہے تو اس طرح ہم اچھی حیبٹس کو فارم کرتے ہیں اور اسی طرح ہم اپنی زندگی کو ون پرسنٹ بہتر بناتے چلے جاتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو ہر روز ون پرسنٹ بیٹر کرتے چلے گئے تو ایک ہفتے بعد ہم اپنے آپ کو سیون پرسنٹ بیٹر کر پائیں گے ایک مہینے بعد ہم اپنے آپ کو ٹیٹی پرسنٹ بیٹر کر پائیں گے اور ایک سال بعد ہم اپنے آپ کو تری سکسٹی فائی پرسنٹ بیٹر کر پائیں گے یعنی آپ سوچئے کہ ایک سال پہلے آپ اپنے کتنے پرانے ورزن ہوں گے اور ایک سال بعد آپ اپنے آپ کو کتنا زیادہ اپ ڈیٹ کر چکے ہوں گے اور لوگوں کو پھر یقین نہیں آ رہا ہوگا اور لوگ پھر آپ سے آکے کہیں گے کہ تم تو بالکل بدل گئے ہو اور پھر آپ انہیں کہیں گے جی ہاں میں بالکل بدل گیا ہوں کیونکہ میں نے 1% رول کو اپلائے کرنا سٹارٹ کر دی میں نے کائزن فلوسفی کے اوپر بلیف کرنا سٹارٹ کر دی ہے اور پھر آپ دوسروں کو بھی کائزن فلوسفی ٹیچ کرنا سٹارٹ کر دیں گے میری دعا یہ ہے کہ آپ اپنے تھوٹس کو فیلنگز کو ایموشنز کو بیہیوئرز کو ہر روز 1% بیٹر کرتے چلے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کسی دوسرے کی زندگی کو بھی ہر روز 1% صرف بیٹر کرتے چلے جائیں